اگر آپ انٹرمیٹن فاسٹنگ کر رہے ہیں اور آپ کا وزن کم نہیں ہو رہا تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں ہم نے ان باتوں کی ان غلطیوں کی نشاندہی کی ہے جو آپ کا وزن کم نہیں ہونے دے رہے ہیں اگر آپ نے اس ٹاپک پر میری ویڈیو نہیں دیکھی ہیں تو ضرور دیکھیں میں نے ان کا لنک دے دیا ہے تاکہ یہ والی ویڈیو آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں میں نے اپنی اس ویڈیو کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے نمبر ایک دو انتہائی ضروری انفارمیشن جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ایٹنگ وینڈو میں ہم کون سی غلطیاں کرتے ہیں فاسٹنگ وینڈو میں ہم سے کون سی غلطیاں ہوتی ہیں اور چوتھا پوائنٹ یہ کہ کچھ کرنے والے بہت ضروری کام اگر ان چار چیزوں کو آپ سمجھ لیں اور ان کی روشنی میں آپ انٹرمیٹن فاسٹنگ کرنا شروع کر دیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا وزن ایک ماہ میں کم از کم پانچ کلو تو ضرور کم ہوگا اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو آئیں سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی دو انتہائی ضروری انفارمیشن ہے جن کا اگر آپ کو بہتر علم نہیں ہے تو یہ چیز آپ کے وزن کو کم کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے ان میں سے ایک کیلوری کے بارے میں نالج ہے اور دوسرا ہے میٹابولک سوچنگ کس کھانے پینے کی اشیاء میں کتنی کیلوریز ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے آسان الفاظ میں اگر میں کہوں تو کیلوریز دراصل کسی بھی کھانے میں موجود وہ انرجی ہے جسے ہمارا جسم اپنے کام کو کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے کھانے کی ہر چیز میں یہ کیلوری کم یا زیادہ ہوتی ہیں آپ کو یہ جو تصویر نظر آرہی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس چیز میں کتنی کیلوریز ہیں وزن کم کرنے کے لیے چوبیس گھنٹوں میں جتنی بھی کیلوریز کی ضرورت ہے اس سے ہمیں کم لینی ہوں گی مثلا اگر ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہے کہ نہ زیادہ واک کرتے ہیں نہ ایکسسائز کرتے ہیں اور نہ ہی کھیل کود میں کوئی ہم حصہ لیتے ہیں تو اگر مرد ہے تو دو ہزار پانچ سو کیلوریز اور عورت ہے تو دو ہزار کیلوریز روزانہ درکار ہے لیکن اگر اس کے برقس ہم ایکٹیو لائف اسٹائل گزار رہے ہیں تو مرد کو تین ہزار اور عورت کو دھائی ہزار کیلوریز کی روزانہ ضرورت ہے ناظرین وزن کم کرنے کے لیے آپ کو اپنی کیلوریز کو گن کر لینا ہوگا آپ کو چوبیس گھنٹوں میں جتنی بھی کیلوریز کی ضرورت ہے اس میں سے آپ پانچ سو سے سات سو کیلوریز کم لیں تو کیا ہوگا اگر ایسا کریں گے تو پھر ہمارے جسم میں میٹابولک سوچنگ کا عمل شروع ہو جائے گا اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ نارملی ہماری باڈی اپنی انرجی گلوکوز سے لیتی ہے جبکہ ہمارے جسم پر موجود جو چربی ویسی کی ویسی موجود رہتی ہے لیکن جب ہم اپنی ضرورت سے کم کیلوریز لیتے ہیں کم کھانا کھاتے ہیں جیسا کہ فاسٹنگ ونڈو میں ہم صرف پانی پی رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کو گلوکوز کم ملتی ہے اس صورت میں ہمارا جسم اپنی انرجی ہمارے جسم کے اندر موجود چربی کو توڑ کر جیسے ہم فیٹ برننگ کا نام دیا تھا حاصل کرتا ہے وزن کم کرنے کے لیے آپ نے یہ بات بہت اچھے سے سمجھنی ہے کہ آپ کو اس میٹابولک سوچنگ پر جانا پڑے گا جو کہ صرف اور صرف ممکن ہے کہ جب آپ جسم کو کم کیلوریز دیں تو اسی وقت ہمارا جسم فیٹ برننگ کروائے گا اور آپ کا وزن کم ہوگا اب ہم آگے چلتے ہیں کہ وہ کون سی گلتیاں ہیں جن کو ہم ایٹنگ ونڈو پہ کرتے ہیں سب سے بڑی گلتی ہم جو کرتے ہیں وہ ہے اوور ایٹنگ کی یعنی ہم زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ فاسٹنگ ونڈو میں کہیں ہمیں کمزوری نہ ہو جائے کہیں چکر نہ آنے لگ جائے یہ سوچ کر زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ کیلوریز ہم اپنے باڈی کو دے دیتے ہیں دوسرا یہ کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا کھانا ہے کیا کم کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے یہاں میں آپ کو ایک سمپل سا فارمولا سمجھانا چاہتا ہوں آپ اپنی خوراک میں کاربو ہائیڈریٹس کو اور فیٹ کو کم کر دیں کاربو ہائیڈریٹس میں جتنے بھی میٹھی چیزیں ہیں مثلا کولڈ رنک آئس کریم بسکٹ کیک وغیرہ اور فاسٹ فوڈ مثلا برگر بزا چپس اور فرائیڈ چکن وغیرہ ان کو یا تو اپنی خوراک سے بالکل منس کر دیں یا بہت کم کر دیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ کیلوریز پائی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فیٹ یعنی چربی بھی کم استعمال کرنی پڑے گی کیونکہ اس کے اندر بھی زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں اب بات کرتے ہیں کہ فاسٹنگ وینڈو میں ہم سے کیا گلتیاں ہو سکتی ہیں دیکھئے فاسٹنگ وینڈو میں جو چیز ہمیں تنگ کرتی ہے وہ ہے فوڈ کرائیویں جس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کھانا نہیں کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر سے خواہش نکلتی ہے کہ کچھ کھا لوں اور اس کی وجہ سے آپ سے بد پرہیزی ہونے لگتی ہے اور آپ چھوڑی چھپے خود کو تسلید ہوتے تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں ایک بات آپ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے وہ یہ کہ آپ کی میٹابولک سوچنگ جس میں آپ کا جسم چربی کو توڑتا ہے فیٹ برننگ کرتا ہے وہ اسی فاسٹنگ وینڈو میں ہی ہوتی ہے اب آپ کی فیٹ برننگ ہوگی تو ہی وزن کم ہوگا نا تو بس پورا زور لگائی کہ اس فاسٹنگ وینڈو میں صرف یا تو آپ پانی پییں گے یا پھر زیرو کیلوریز ڈرنگ تاکہ آپ کے جسم کو باہر سے کوئی بھی کیلوری نہ ملے اور فیٹ برننگ ہونے لگ جائے اب ہم بات کرتے ہیں اپنے آخری پوائنٹ پر اسے آپ بہت اچھی طرح سمجھئے اس میں میں نے پانچ باتیں بتائی ہیں ان پر ضرور عمل کریں کیونکہ ان کا نہ کرنا بھی ہماری گلتی کا حصہ ہے جو ہمارے وزن کو کم کرنے نہیں دیتی نمبر ون آپ کو ڈائٹ چارٹ یا ڈائٹ پلان بنانا پڑے گا آپ اپنے سامنے دیوار پر یا ٹیبل پر ایک پلان لکھ کر لگا دیں کہ یہ آپ کی ایٹنگ وینڈو سے متعلق ہوگا اس میں آپ تاریخ وائز یہ لکھیں کہ آپ کا ناشتہ کیا ہوگا آپ کا لنچ یا ڈینر کیا ہوگا اور ہر کھانے کے آگے یہ ضرور آپ نے لکھنا ہوگا کہ اس کھانے سے آپ کو کتنی کیلوریز ملے گی اس سے آپ بہتر طریقے سے اپنی ایٹنگ وینڈو میں کھائی گئی خوراک کو مانیٹر کر سکیں گے نمبر دو آپ کو ویٹ چارٹ بھی بنانا ہوگا آپ کو اپنا وزن چیک کرنے کے لیے مشین کا لینا لازمی ہے اور ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ اپنا وزن ضرور چیک کریں اور اسے ایک چارٹ بنا کر لکھ لیں اس طرح آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا کتنا وزن کم ہو رہا ہے ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یا بڑھ رہا ہے وزن چیک کرنے کا بہترین وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ صبح کا وقت ہے آپ واش روم سے فارغ ہو کر خالی پیٹ اپنا وزن چیک کریں تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے مستقل مزاجی دیکھیں ناظرین کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے اس کام کو مستقل مزاجی سے کرتے رہنا بہت ضروری ہے آپ کی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں مستقل مزاجی یہ ہوگی کہ آپ کا جو شیڈیول ہے بارہ بارہ کا یا سولہ آٹھ کا اس کی فاسٹنگ ونڈو میں زیرو کیلوری ڈرنک پر آپ نے جمع رہنا ہے اور اس کے گھنٹوں کو اوپر نیچے نہیں کرنا اگر فاسٹنگ ونڈو بارہ کی ہے تو بارے گھنٹے کا مطلب بارہ گھنٹے اور اگر یہ سولہ گھنٹے کی ہے تو سولہ گھنٹے پورے کریں یہ کیوں ضروری ہے کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فاسٹنگ ونڈو میں ہمارا جسم خود کو میٹابولک سویچنگ کے لئے تیار کرتا ہے بجائے گلوکیوز کے فیٹ برننگ کرتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ فاسٹنگ ونڈو کو باقاعدگی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر اتنا کیا جائے جتنا کہ یہ ہے سولہ گھنٹے کی فاسٹنگ ہے تو سولہ گھنٹے ہی کرنی ہوگی ورنہ ہماری فیٹ برننگ بہتر طریقے سے نہیں ہو سکے گی چوتھا پوائنٹ ہے خود کو ایکٹیو کرنا ابھی تک آپ یہ بات تو سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ سارا گیم فیٹ برننگ کا ہے کھانے میں جب ہم کم کیلوریز لیتے ہیں تو فیٹ برننگ ہوتی ہے اسی طرح اگر ہم باقاعدگی سے صبح شام 20 سے 25 منٹ ووک کریں اور اس اتنی دورانی کے لئے ہم اگر ورزش کریں تو اس سے ہمارے پتھوں کو ایکسٹرا پتھے ہم کہتے ہیں مسلز کو ایکسٹرا انرجی کی ضرورت ہوگی جو کہ ہمارا جسم فیٹ برننگ کر کے پوری کرے گا تو آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں اگر واک اور ایکسرسائز بھی کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے وزن میں کمی کروائے گی اور آخری پوائنٹ ہے فیملی سپورٹ ناظرین یہ بہت ضروری ہے کہ گھر کے لوگ آپ کو اپنے مقصد تک پہنچنے میں مدد کریں اس کے بغیر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنا اور اس کے فوائد حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے ٹاپک کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ نئے کسی ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی آپ اپنا اپنے پیاروں کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں اللہ حافظ